بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرک ٹی ای وی دوستو یہ دو بیٹری آپ دیکھ رہے ہیں ایک بیٹری اس میں خراب ہے اور دوسری جو ہے ٹھیک ہے اور اس میں اگر کوئی سیل جو ہے بیٹری کا شارٹ ہو جائے خراب ہو جائے اسے کس طریقے سے جو ہے چیک کیے جاتا ہے یہ ہمارے پاس بیٹری ایڈرو میٹر ہے اس سے ہم جو ہے اس کا بیٹری کا سیل چیک کریں گے اور یہ میٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل نیا میٹر ہے اور اس کی قیمت بلکل مناسب قیمت ہوتی ہے تقریباً ڈیڑھ سو سے لے کے دو سو رپے تک اس کی قیمت ہوتی ہے تو آپ جو ہے گھر میں ایک میٹر خرید کے رکھ سکتے ہیں بیٹری کی پوزیشن جو ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بلکل نیا میٹر ہے ابھی اور اس کو ہم جو ہے مکمل فٹ کریں گے میٹر کے اندر جو گریوٹی بتانے کے لیے ایک کیمیکل ہوتا ہے تو وہ جو ہے فوم کے اندر جو ہے ابھی پیک ہوا ہے تو ہم جو ہے اس کو فوم کو نکالیں گے فوم کو نکالنے کے بعد اسے ہم فٹ کریں گے اگر بیٹری کا کرنٹ جو ہے بیٹری اگر آپ کی ٹھیک ہو اس کا کرنٹ جو ہے لو ہو تو تمام جو سیل ہے ان کی میٹر کی جو گریوٹی ہے برابر ہوگی میٹر کے اوپر گریوٹی برابر ہوگی اگر کوئی سیل اس میں شارٹ ہوگا کوئی سیل جو ہے ڈیڈ ہوگا تو اس کی جو ہے ہم جب اس کو چیک کریں گے پرانی بیٹری کو تو آپ دیکھیں گے یہ اس کا کیمیکل ہے اس کے اندر جو ہے وزن بڑھانے کے لیے جو سفید آپ نشان دیکھ رہے ہیں میٹر کے اندر بارہ سو پچیس اور بارہ سو پچاس لکھا ہوا ہے بارہ سو پچاس کے اوپر جو ہے بیٹری بلکل جو ہے ٹھیک ہوتی ہے فل چارج ہوتی ہے اور اس سے نیچے جو سبز کلڈر کی پٹی ہے اس پہ تھوڑی سی اوور چارج ہوتی ہے جو لال کلڈر کے اوپر نشان ہے وہاں جو ہے بیٹری پھر ڈون ہونا شروع ہو جاتی ہے جو نشان ہے تو جب ہم اس کو مکمل جو ہے میٹر کے اندر ڈال کے چیک کریں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے اس کی امید ہے کہ سمجھائے گی بارہ سو پچیس اور بارہ سو پچاس کے اوپر جو ہے لگ بگ یہ اس جگہ پہ بیٹری جو ہے اس کی پوزیشن ٹھیک ہوتی ہے موسیقی میٹر کے اوپر جو گیند نوما ایک ربر کی گیند لگی ہوئی ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے دبائیں گے تو اس کے اندر جو ہے تیزاب پہنچ جائے گا پہلا سیل جو اس کا بیٹری کا ہم نے چیک کیا اس کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ کرانٹ جو ہے موجود ہے کیونکہ سفید جو بارہ سو پچیس سے لکھا ہوا ہے میٹر کے اوپر تو اس جگہ پہ اس کا تیزاب کی جو گریفٹی ہے پہنچی ہے تو دوسرے کو چیک کریں گے دوسرے میں بھی کرنٹ جو ہے موجود ہے لیکن تھوڑا سا کرنٹ کم تو ہے اس میں اور اس کے بعد جو تیسرے نمبر کا سیل ہے اس کو چیک کریں گے تو تیسرے نمبر کا جو سیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل اس کا پانی جو ہے ریڈ نشان کی اوپر ہے تو اس کا مقصد ہے کہ اس کا جو تیسرے نمبر کا سیل ہے بلکل یہ ڈیڈ ہے دوبارہ چیک کریں گے یہ دیکھیں کیمیکل جو ہے اوپر اس کا نہیں اٹھا اس کے اندر جو تھرما میٹر لگا ہوا ہے تو لال نشان کی اوپر پانی ہے تو اس کا جو تیسرے نمبر کا سیل ہے یہ بلکل ڈیڈ ہے اور چوتھے نمبر کا جو ہے اس کو چیک کریں گے یہ چوتھے نمبر کا جو ہے یہ غالباً یہ ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے کرنٹ موجود ہے اس کے بعد جو ہے پانچویں نمبر کا چیک کریں گے اس میں بھی جو ہے کرنٹ کچھ نہ کچھ موجود ہے اس کے بعد جو ہے آخری جو اس کا سیل ہے اس کو چیک کریں گے اور اس کا جو آخری سیل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل یہ بھی جو ہے ڈیڈ ہو چکا ہے ریڈ نشان کے اوپر جو ہے اس کا پانی ہے تو آخری جو اس کا سیل ہے یہ بھی بلکل جو ہے ختم ہے دوبارہ چیک کریں گے ریڈ نشان کے اوپر ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا سیل جو ہے بلکل ڈیڈ ہے اس کے اندر بلکل کرنٹ جو ہے موجود نہیں ہے اگر سفید نشان کے اوپر ہوتا تو اس کے اندر کرنٹ جو ہے موجود ہوتا اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک ٹھیک بیٹری ہے اس کو ہم چیک کریں گے اس کے جو تمام سیل ہے ان کو چیک کریں گے سب سے پہلا جو سیل ہم نے اس کے اندر پانی بھرا ہے تو سفید رنگ کا جو نشان ہے اس کو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کیمیکل جو ہے اوپر اٹھ چکا ہے اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر کا جو سیل ہے اس کو چیک کریں گے یہ بھی ٹھیک ہے ساڑھے بارہ سو جس جگہ پہ سفید پٹی کے اوپر لکھا ہوا ہے تو اس کا بھی کرنٹ جو ہے ٹھیک ہے تیسرے نمبر کا چیک کریں گے اور یہ بھی جو ہے ٹھیک ہے چوتھے نمبر کا جو ہم نے چیک کیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ جو ٹھیک بیٹری ہوتی ہے اس کے جو تمام جو سیل ہیں بلکل برابر جو ہے ہونے چاہیے تو اس بیٹری کے برابر ہیں اس کا آخری بھی چیک کریں گے یہ پانچوں جو ہم نے چیک کیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے سفید پٹی کے اوپر ساڑھے بارہ سو جس جگہ پہ گریفٹی اس کی لکھی ہوئی ہے ساڑھے بارہ سو گریفٹی کے اوپر جو ہے بیٹری فول ہوتی ہے تو آخری سیل جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو دوستو اس طرح کے سے جو ہے آپ ہیڈرو میٹر خرید کے بیٹری کی پوزیشن جو ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اگر بیٹری کے کرنٹر لو ہوگا تو برابر اگر سیل جو ہے برابر اگر ہوں گے تو بیٹری ٹھیک ہوگی لیکن کوئی سیل اگر زیادہ بتا رہا ہے کوئی جو ہے بلکل لو ہے تو اس کا سیل جو ہے شارٹ ہوگا تو دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو اور ساتھ ہی جو بیل اگر بٹن ہے اسے لازمی دبایا کریں تاکہ ہم آپ کے لئے کوئی بھی اچھی اور معلوماتی ویڈیو بنائیں اس کا جو نوٹفیکشن ہے آپ تک پہنچتا رہے اور انشاءاللہ زندگی باقی تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خدا حافظ